جو الیکشن ہونے جا رہا ہے تو وزیراعظم تو پاکستان کا کسی کو شک ہی نہیں ہے وزیراعظم عمران خان بننے جا رہے لیکن مجھے یہ بھی یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ بلچستان کی حکومت بھی طریقہ انصاف بنانے جا رہے ہیں عمران خان کسی ایک علاقے کا لیڈر نہیں عمران خان پاکستان کا لیڈر ہے میں آپ کو بتاؤ خان صاحب کس طریقے سے سوچتے ہیں کہ میں جس وقت منصوبہ بندی کا وزیر بنا اور میں ان کے پاس لے کے گیا چھے سو ارب روپے کا ترقیاتی پروگرام بلچستان کے لیے کہ میرے جو باقی ساتھی تھے وہ مجھے کہتے تھے کہ اصر تم پاغل ہو گئے ہو تم چھے سو ارب روپے کے ترقیاتی منصوبے کرنے جا رہے ہو ایک ایسے علاقے کے اندر جہاں صرف چودہ سیٹے ہیں اگر تم اتنا پیسہ پنجاب نے جی ٹی روڈ کے پاس جو ظلیں وہاں پر لگا دو تو تم ستر سیٹوں کا فائدہ کر سکتے ہو اور وہاں پہ زیادہ تمہیں ووٹ مل سکتے ہیں لیکن عمران خان نے کہا کہ جو پاکستان کے کسی حصے میں بھی رہنے والا انسان ہے وہ برابر کا پاکستانی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ووٹ کتنے ملیں گے یا نہیں ملیں گے اگر پلاچستان کے عبان باقی پاکستان سے پیچھے رہے ہیں اور ان پر ترقیاتی منصوبوں کی ضرورت ہے اصر تمہیں چھے سو ارب روپے چاہیے میں چھے سو ارب دوں گا تم منصوبوں بنا پلاچستان کے لئے اسی نیت سے اسی نیت سے سارے پاکستان کے لئے ترقی کا سفر شروع ہوا وہ پاکستان جو سخت رشکلات کے اندر تھا اس پاکستان میں ترقی کا سفر شروع ہوا نائشب نے تیزی سے بڑھنا شروع ہوا روزگار میں نہ شروع ہوا ایکسپورٹ میں مڑنی کی ہوئی زراعت کے اندر ترقی ہوئی سنت کے اندر ترقی ہوئی تو پاکستان کے دشمنوں کو اور اس ٹولے کو جس نے پاکستان کو صرف لپا ہے ان سے یہ برداشت نہیں ہوا ایک سازش کی گئی ایک بیرونی مدد سے سازش کی گئی رجین چینڈ آپریشن کیا گیا ضمینوں کی منڈی لگائی گئی حرام کا پسا استعمال کیا گیا اور پاکستان کی ترقی کا سفر روکا گیا عمران خان کو بزارت عثمہ سے ہٹایا گیا اور ان کی جگہ مسلط کس کو کیا ان کی جگہ پاکستان کی عوام آپ گوائی دو کہ ایک طرف عمران خان جو قوم کا سوچا تھا اور دوسری طرف قوم پر مسلط کس کو کیا گیا ہے ایک پوٹ پانش کرنے والا چیری بلسن وہ چیری بلسن جو کہتا ہے کہ ہم بکاری ہیں شہباز شریف تم بکاری ہوگے یہ غرب میں پاکستانی بکاری نہیں ہے دوسرا دوسرا ایک سائنس دان ہے وہ ہمیں سائنس پڑھاتا ہے ابھی روکس کو بھی آتا ہوں بھی روکس کی باری نہیں ہے دوسرا کوئے دوسرا جو ہے وہ سائنس دان وہ ہمیں سائنس پڑھاتا ہے وہ کہتا ہے جب بارش آتی ہے تو تلوی آتا ہوں باکستانی جو کچھ بھی آتا ہوں بلاوال تم کو شرم نہیں ہوتا ہے یہ کم پہ تاننے والے ان لہرت مند دلیر پاکستانیوں کے اوپر مسلط کیا گئے پھر ایک تیسرا ہے اب میں پوچھوں گا ابھی پتہ چلے گا آپ جانتے ہو تیسرے کو کی نہیں ایک تیسرا ہے جو اپنے سوپوں میں دو ایلکشن لڑا دو ایلکشن لڑا ایک کمی امین گرنبور سے ہارا ایک یاکوب شیخ سے ہارا گوٹا والے جانتے ہو کونے وپیز را آواز نہیں آری آج میں نے سنا ہے آج میں نے سنا ہے کہ وہ ارادہ کر رہا ہے کہ خیبر پختور خواہ میں تو کوئی بس نہیں چل رہا تو وہ سوچ رہے ہیں بلوچستان سے آکے ایلکشن لڑے کیا بنے گا اس کا بلوچستان میں بلوچستان کے غرق بلوچستان نے بلوچستان کے غرق بلوچستان نے ورشہ ہی تمہیں مستعد کرنا ہے جیسے خیبر پختور خا کے عوام نے کیا یہ وقت میں ان چوروں کو جن کو مسلط کیا گیا ان کو تو انشاءاللہ ان کا وقت ختم ہو رہا ہے عمران خان کا عمران خان کا کافلہ پڑا ہوتا جا رہا ہے باری کاکر بھی آگئے ہیں باقی موس بھی آگئے ہیں یہ پاکستان کی بائیس کروڑ غیور عوام جو ہے یہ اپنے اوپر ان پسدروں کو ابھی مسلط بلے رہیں گے لیکن مجھے یہ بتا ہے کہ یہ کیا جکر ہے میں جب پوچھتا ہوں کہ سیاست دال بلوچستان کے کیا سوچ رہے ہیں جب میں پوچھتا ہوں کہ فرامہ بلوچستان کیا سوچ رہا ہے اس نے کیا فیصلہ کیا ہے تو مجھے کاسمزوری مجھے زہو رہا یہ مجھے کہتے ہیں وہ اشارے کا انتظار کر رہے ہیں یہ کونسی سیاست ہے جہاں ملک میں سیاستان عوام کی طرف نہیں دیکھتے جہاں سیاستان عوام کو خوش کر کے ان کی ضرورت پوری کر کے اقتدار دیونے کی کوشش نہیں کرتے لیکن وہ اشاروں کو دیکھتے ہیں ہم نے یہ اشارے کی عوام کی طرف نہیں دیکھتے ہیں جہاں فیصلہ بلوچستان کے عوام کریں گے کوٹا کے عوام کریں گے خیبر پختونخہ کے عوام کریں گے سندھ کے عوام کریں گے پنجاب کے عوام کریں گے فیصلے صرف وہی قبول ہوں گے نہ بیرونی آقاوں کے فیصلے قبول ہوں گے نہ بند کمرے کی سانشوں کے فیصلے قبول ہوں گے پاکستان کے عوام فیصلہ کروے گے اور کیا فیصلہ کیا ہے غلامی 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 سب سن لیں امریکہ والے بھی سن لیں اشاروں کی سیاست کرنے والے بھی سن لیں پاکستان میں اگر کسی کا فیصلہ چلے گا تو پاکستان کی عوام کا فیصلہ چلے گا کسی اور کا فیصلہ قبول نہیں اگر اللہ تعالیٰ جیسے ہی صحیح ٹھیک ہوتی ہے عمران خان خود ذاتی طور پر بلوچستان آئیں گے تیارو آپ نے خان کے لیے بلوچستان انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ خان خود آئے گا اپنی عوام میں اپنا پیغام لے کر جائے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ یاد رکھنا دو ہزار تریس پاکستان کی تاریخ میں دو سال ہوگا جس سال میں پاکستان کے عوام نے اپنے کپتان کے ساتھ پاکستان کی تقدیب اپنے ہاتھوں میں ہی غلامی کو مسترد کیا حقیقی عذابی کو اپنایا اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے خوشحالی کا دور آئے گا امن کا دور آئے گا انصاف کا دور آئے گا اور کس کا دور ختم ہوگا انشاءاللہ اس کا دور ختم ہوگا آخر میں میرے ساتھ آماز ملا کر پاکستان موسیقی موسیقی